آئیسولیٹڈ کر لیتے ہیں گوشہ نشین کر لیں اور یہ کہیں یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے آپ یقین مہنے آپ نے تنہا ہونا ہے پھر اس نے تنہا نہیں ہونا جس نے آپ کا ساتھ آپ نے اس کا ساتھ چھوڑا ہے آپ نے تنہا ہونا ہے اور مولا کا ایک فرمان اس کے اندر الکل واضح فرمان جب تم اپنا ہاتھ رکتے ہو کسی کو دینے کے لیے تو تم اپنا ایک ہاتھ نہیں رکتے بہت سارے ہاتھوں کو روک لیتے ہو جو تمہاری طرف بڑھنے والے تھے تمہاری مدد کے لیے بڑھنے والے تھے تم نے کیوں روکا ان لوگوں اور کیسے روکا کیونکہ تم نے دینا چھوڑ دیا ہم ایک قوم ہونے کے ناتے جب تک اس بات کو نہیں سمجھیں گے کہ ہم آئیسولیٹڈ نہیں ہیں ہم ایک بہت بڑی موومنٹ کا حصہ ہیں اور یہ بہت بڑی موومنٹ جب میں آپ سے کہہ رہا ہوں تو یہ مطلب میرا نہیں ہے کہ جغرافیہ کے اعتبار سے بڑی ہے پاکستان، ایران، عراق، شام، لبنان نہیں ہیں صدیوں پہ شامل ہے یہ صدیوں پہ شامل ہے ہمارے پاس ایک ماضی ہے وہ ماضی قربانیوں سے بھرپور ہے ام قربانیوں کی ابتدا نبی کے گھرانے سے ہے یہ ہمارا ماضی ہے اجلتا و دروازہ وہ بی بی کے مسائب وہاں سے شروع ہوا ہے سب اس کے بعد قربانیوں پر قربانیاں دو سو سال، دھائی سو سال کی قربانیاں کسی بھی اہلِ بیت کے چاہنے والے کو زندگی میں کبھی یہ حصہ نہیں بھولانا چاہیے اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس مجالس ہیں مجالس میں مسائب آتے ہیں مسائب میں تذکرے ہوتے ہیں لیکن سسٹیمیٹک یاد رکھنا چاہیے اہلِ بیت نے اس کام کو کیسے انجام دیا اگر کوئی قربانی دیتے تھے اس قربانی کے پیچھے کچھ حاصل ہوتا تھا کربلا کی قربانی دیئے اس قربانی سے حاصل کیا اور شاید اگر مجھ سے کوئی یعنی میں اگر اپنے ذہن سے کچھ سوچنا شروع کروں اور میں کہیں تک پہنچنی کوشش کرتا ہوں تو مجھے بہت امپورٹن لگتا ہے مولا ساتھ میں امام کا زندان میں جانا بہت بہت حساس زمانہ یہ زمانہ تشیعہ کا پھیلاؤ اس زمانے میں ہوا ہے جب امام زندان میں ہے بہت خاص زمانہ ہے یہ ہم اس ماضی سے نکلے ہوئی قوم ہیں اس ماضی سے نکل کر ایک مستقبل تک پہنچنا ہے وہ مستقبل کیا ہے پوری دنیا پہ پرچم اسلام نے لہرانا ہے پوری دنیا پہ اسی خاندان کی حکومت ہونی ہے جس کے گھر پر حملے کے وقت دس لوگ بھی ساتھ نہیں دے رہے تھے اللہ وکہ اس ماضی سے نکل کر اس مستقبل تک آنا ہے کیسے آنا ہے انہی قربانیوں سے آنا ہے انہی فیداکاریوں سے آنا ہے اور ہم اپنی مختصر مدتوں کے اندر جو پچاس ساٹھ سال ستر سال میرے اور آپ کے پاس زندگی میں ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے اس کی مقابلے میں جو بہت بڑا ایک زمانہ ہے گیارہ سو سال ساڑھے گیارہ سو سال پچاس ساٹھ سال میں بھی آخری کم سے کم تیس چالیس سال میں بہت اتمنان سے سکون سے کہہ سکتے ہیں وہ خوت نزدیک آ گیا بہت نزدیک آ گیا سو الحمدلہ رب العالمین اگر کوئی خدشات تھے بھی یہ مثال کے طور پر نہیں ابھی فاصلہ ہوگا یوں لگتا ہے جیسے آپ بالکل کیلئے روتا جا رہا ہے کہ نہیں فاصلہ زیادہ نہیں ہوگا فاصلہ بہت کم ہوگا یہ ہے کہ جیسے ہم یہ سوچتے ہیں کہ اس کامیابی تک فاصلہ کم ہوگا پوراں اپنے اوپر توجہ جاتی ہے کہ ہماری تیاری کہاں پر ہوگی آیا ہم اس چیلنج کو اٹھا پائیں گے اس امتحان کے اندر سرخرو ہو سکیں گے بہرحال آپ اور میں بہت سنہری وقت میں ہیں اور بہت حساس وقت میں الحمدللہ رب العالمین خدا نے بہت نعمتیں دیوئی ہیں اس وقت مظلومیت تو ہے جانے تو جا رہی ہیں لیکن جانے کب نہیں جاتی کیا زندگیوں نے ہمیشہ یہاں رہنا ہوتا ہے کس نے رہنا ہے جانے تو جاتی ہیں لیکن عزت سے جائیں فخر سے جائیں کسی حدف سے جائیں کسی کامیابی کے لئے جائیں الحمدللہ یہ حاصل ہو رہا ہے تو آپ بہت اچھے دور میں الحمدللہ رب العالمین اسی معنویت کے ذریعے سے انشاءاللہ خدا اندرمتال مزید کامیابیہ نصیب فرمائے گا انشاءاللہ بس آپ اور میں کم از کم خدا کے سامنے اس جواب کے لئے کہ تم کیا کر رہے تھے جب فلسطینی مظلوم تھے کم سے کم اس کے لئے ہر روز دعاوں میں یاد رکھیں جو بات میں کر سکتے ہوں وہ کرتے رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر جس کو رہبر معظم بیان کرنے کا جہاد اس طرح میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ کرتے رہے ہیں سہیونی جو میڈیا ہے وہ ظاہر ہے کہ کوشش کرتا رہتا ہے کہ مظلوم کو ظالم ثابت کرے ظالم کو مظلوم ثابت کرے لیکن تقریبا ہار چکے ہیں میڈیا کے اندر بھی ہار چکے ہیں میدان میں تو ہارے بھی ہیں الحمدللہ میرا خیال ہے کہ میڈیا کے اندر بھی آپ کامیابی کا امکان نہیں رہا ہے اب الحمدللہ مظلومیت اپنے آپ کو ثابت کر رہی ہے چند دنوں میں بہت بہت کوشش کیے ظالموں نے کہ اپنے آپ کو مظلوم ثابت کریں لیکن خدا نے گویا وعدہ کر لیا انشاءاللہ انشاءاللہ خدا نے مطالح ہم سب کو اس امتحان میں ان کی نسرت کے امتحان میں سرخروی نصیب فرمائے انشاءاللہ اور ہمارے پاس دعا دعا اور گریہ کے سوا اور کیا وسیلہ ہے جب آپ ہمیں اپنی پریشانیوں کے لئے رو سکتے ہیں اللہ کے سامنے گڑ گڑا سکتے ہیں تو دس لاکھ مسلمانوں کے لئے نہیں روک سکتے ہیں ساڑھے تین سو بچوں کی ماہوں کے لئے نہیں رو سکتے ہیں اپنی ایک اولاد کا جانے کا زخم کتنا شدید ہوتا ہے ساڑھے تین سو ماہوں کے بچے مر گئے وہ مرے نہیں ہیں شہید کیے گئے ہیں درد احساس کرنا ضروری ہے اور آیت اللہ مشکینی کہتے تھے کہ اگر کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کے اس درد کو اپنے قلب کے اندر احساس نہیں کر سکتا تو وہ کہتے تھے میں جارنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ اس کا قلب مریض ہے کیوں احساس نہیں کر رہا سکتا ہے نے کیوں احساس نہیں کر رہا